دوستو اتحاس کے پندوں میں ہمیں کئی ایسے شاسک ملتے ہیں جنہیں ان کی کرورتہ اور بربرتہ کے لیے جانا جاتا ہے لیکن آج سے قریب چار ہزار سال پہلے ہمارے بیچ ایک ایسی مہلہ شاسک بھی موجود تھی جس نے ستہ کے لالچ میں جہاں ایک طرف تو اپنے بچوں کا قتل عام کرویا مہی دوسری طرف اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی اپنا رشتہ بنا لیا وہ جتنی کرور اور ظالم تھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور عیاش بھی تھے دوستو ہم بات کر رہے ہیں چائنیز سبیتہ کی اکلوتی مہلہ شاسک وو زیٹین کی جس نے اپنوں کی لاشوں پر چل کر ستہ کا تاج حاصل کیا دوستو اس اکلوتی چائنیز مہلہ شاسک کی داستان شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لیں دوستو ویسے تو وو زیٹین ایک امیر پریوار میں پیدا ہوئی تھی لیکن اس کو بھی اس سمیں چل رہی پردھاؤں کے کارن ہمیشہ دب کر رہنا پڑا اس کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اس کے پتہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور ان سے اپنی بیٹی کا درد نہیں دیکھا گیا جس کے بعد اس کے پتہ وو شیو نے ٹھان لیا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو اچھی سکشہ دلائیں گے یہ ایک ایسی چیز تھی جو اس سمیں کے مہلاؤں کے لیے ایک اسمفاف سی بات تھی لیکن ان کے پتہ نے ساری پورانی پردھاؤں کو سائٹ کر کے اپنی بیٹی کو سرکاری ماملو لیکھن، سہیتھے اور سنگیت کے بارے میں پڑھنے اور سیکھنے کے لیے پروت سہیت کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لیکھن، سہیتھے اور سنگیت میں نپن ہوتی چلی گئی ایک مرتبہ کارکرم میں سنگیت گاتے ہوئے زیٹین کو اس سمیں کے راجہ تائزونگ نے دیکھا اور وہ اس کے مورید ہو گئے انہیں زیٹین اتنی پسند آ گئی کہ انہوں نے اسے اپنی اپتنی یعنی کی رکھیل بننے کا نمانتران دیا اس سمیں راجہ کے دربار میں شامل ہونا بہت سا بھاگیا کی بات ہوا کرتے تھی زیٹین نے بھی راجہ کے اس پرستاب کو مان لیا اور چودہ سال کے عمر میں وہ سمرات تائزونگ کی شاہی اپتنی کے روپ میں ان کے دربار میں شامل ہو گئی اس نے دربار میں سنگیت سنانے سے شروعات کی لیکن اس کی سندرتہ اور بھدھی مطہ نے سمرات کو اسے اپنا سچیب بنانے کے لیے پریرد کیا راجہ نے اسے کیرن کی اپادی تھی دوستو آپ کو بتانے کی یہ اپادی راجہ کی پانچوی رائنگ کے شاہی پتنی کو دی جاتے تھے وہ پتنی کے روپ میں سیوہ کرنے سنگیت بجانے اور کویتہ پڑھنے کے علاوہ سمرات کے ساتھ اس نے یون سمبند بھی بنائے دیکھتے ہی دیکھتے وہ راجہ کی پریے بن گئیں ستہ کی ٹینشن میں جب راجہ بیمار ہوئے تب وہ راجہ کی دیکھ بھال میں اپنا سارا سمیں بتاتی ایک مرتبہ جب راجہ سے ملنے ان کے بیٹے لیج ہو پہنچے تب ان کی نظر پتہ کی وہ پتنی زیٹین پہ پڑی اور وہ اس کی سندرتہ اور حسن کے مرید ہو گئے ستہ کا لالچ زیٹین کو شروعات سے ہی تھا اسے پتا تھا کہ راجہ تائی جون کے بعد ان کا بیٹا لیج ہو ہی نیا سمرات بنے گا بس پھر کیا تھا ایک طرف لگی چنگاری کو دوسری طرف سے بھی ہوا مل گئے اب جب دونوں ایک دوسرے سے جڑنا چاہتے تھے تو یہ چنگاری دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے ناجائے سمبند کی آگ بن گئے جس کے آگے انہیں اس بات کا فرق نہیں تھا کہ سمرات تائی جونگ ابھی بھی جیوی تھے سمرات کے پیٹ پیچھے بیٹے لیج ہو اور وہ پتنی وو زیٹین کا سمبند نئے فرمان بھرتا گیا جب 69 ایسا پورب میں تائی جونگ کی مرتی ہوئی تب ان کے اترا دھکارے ان کے بیٹے لیج ہو کو سمرات بنایا گیا لیج ہو نے سمرات گاؤ جونگ کی اپادی دھارن کی دوستوں اس سمیں جب کوئی راجہ مر جاتا تھا تو اس کی پتنیوں کو سنسار کی مہم آیا کو تیاغ کر ایک ویدھوہ آشترم میں اپنا جیوان جینا پڑتا تھا اور ایسا ہی ہوا تائی جونگ کی بیویوں اور آنے اوپتنیوں کے ساتھ لیکن زیٹین کہاں راجپاٹ سے دور رہنے والی تھی اسے تو بس انتظار تھا لی کے سمرات بننے کا لی نے بھی سمرات بنتے ہی سب سے پہلے اپنے سینکوں کو زیٹین کے پاس بھیجا اور انہیں نردیش دیا کہ وہ زیٹین کو اس کے دربار میں واپس لے آئیں 650 ایسا پورب کے دشک کے شروعات میں زیٹین سمرات لی اور فگاؤ جونگ کی آدھیکارک اوپتنی بنی اور جھوئی کی اپادی دھارن کے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ اوپادی راجہ کی دوسری رینگ کیوں پتنی کو دی جاتے تھے دوستو اس سمیں گاؤ جونگ کی پتنی مہارانی وانگ تھے لیکن سمرات گاؤ جونگ اسے خاصا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ مہارانی وانگ انہیں ان کا وارث نہیں دے سکتے تھے یتیحاسکار کہتے ہیں کہ مہارانی وانگ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتے تھے جس بات کا فائدہ اٹھانے اور مہارانی وانگ کو ہٹا کر سمرات کی پتنی بننے کا ارادے سے زیٹین نے ایک چال چلے جس کے تحت 654 عیسیٰ پور میں اس نے اپنی اور راجہ کی ایک سنتان کو جن دیا لیکن اس کی یہ چال اُلٹی پڑ گئی جب اسے پتا چلا کہ اس نے ایک لڑکی کو جن دیا ہے اپنی چال کو سفل نہ ہوتا دیکھ اس نے گصے میں اپنی بیٹی کا گلہ گھوٹ دیا زیٹین نے اپنی بیٹی کی موت کا الزام مہارانی وانگ کے متھے مر دیا سمرات کو بھی زیٹین کی باتوں پر یقین تھا کہ وانگ نے مانا بن پانے کی جلن کے چلتے اس کے بچے کا گلہ گھوٹا ہوگا جس کے بعد سمرات لی نے وانگ کو مہارانی کے پت سے ہٹا دیا اور اسے جیل میں بند کروا دیا اور آخرکار 655 عیسیٰ پور میں وہ زیٹین سمرات لی کی نئی پتنی اور سامراجے کی مہارانی بن گئی پانمپور ایک لوگ کتھاؤں اور اتحاس کاروں نے 400 سالوں بعد جا کر یہ سبوت پیش کیے کہ ستہ سنگھرش میں مہارانی وانگ کو فسانے کے لیے زیٹین نے اپنے ہی بچے کو مار ڈالا تھا دوستوں 655 عیسیٰ پور میں سمرات لی سے اپنی شادی کے بعد مہارانی وو نے دو بیٹوں کو جنگ دیا سمائے کے ساتھ مہارانی زیٹین کی ستہ میں تیزی سے ورتے ہوئے ایک مضبوط کرشمائی چالاک اور مہتوا کانکشی مہلا جس نے اپنے پتی کے شاسن کا پورا فائدہ اٹھایا مہارانی زیٹین اس عبدی کے دوران عدالت میں سب سے شکتشالی اور پربابشالی مہلا بن گئی تھی جب تانگ سامراج یہ اپنی مہیمہ کے چرم پر تھا تو زیٹین اپنے پتی کے تلنا میں ادھک نرنائک اور سکریہ تھی اور اتحاسکار اسے سنگھاسن کے پیچھے کی واسطوک شکتی مانتے تھے 18 سے ادھک ورشوں تک وہ پرتی دن عدالت کی نگرانی کرتے تھے جب بھی سمراج کسی دربار میں جاتے تو وہ بھی ان کے ساتھ جاتی دوستوں اس نے اپنی شاہی مہر تک چلا دی تھی جس کا عرض تھا کہ کسی بھی دستاویز یا آدیش کو کانونی ویدتہ پرابت کرنے سے پہلے اس کی سہمتی لینی ضروری تھی عالم یہ تھا کہ کوئی بھی آدیش جاری کرنے سے پہلے سمراج لی اس سے وچار ویمرش ضرور کرتے تھے دوستوں 683 عیسہ پرب میں جب سمراج لی کے مرتی ہوئی تب مہارانی زیٹیا نے ساری شکتیاں اپنے ہاتھوں میں لے لی جس کے بعد انہوں نے اپنے ایک بیٹے لی زے کو سمراج جھونگ جھونگ کے روپ میں سنگھ حسن پر بٹھا دیا دوستوں آپ کو بتا دے یہاں جب بھی کوئی نیا سمراج چنا جاتا تھا تو اس کے نام کو اپادھی کے روپ میں بدل دیا جاتا تھا اسی طرح لی زے کے سمراج بنتے ہی اس کا نام جھونگ جھونگ ہو گیا لیکن لی زے عرف جھونگ جھونگ کی نیئے ٹھیک نہیں تھے وہ اپنی ماں کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بن کے نہیں رہنا چاہتا تھا جس کے بعد اس نے اپنی ماں کو مروانے کی چال چلے لیکن اس سے پہلے وہ اپنی چال میں کامیاب ہوتا اس سے پہلے مہارانی زیٹیا کو اپنے بیٹے کے اس منصوبے کا پتا چل جاتا ہے جس کے بعد مہارانی زیٹیا اپنے بیٹے جھونگ جھونگ اس کی پتنی دووگر زیٹیا اور اس کے ساتھیوں کو جیل میں بند کروا دیتی ہے بیٹے جھونگ جھونگ کے جیل جانے کے بعد راجگدی خالی ہو گئی جس کے بعد اب مہارانی زیٹیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کو راجہ چننا تھا کیونکہ اس سمعے کی پرجا کسی عورت کے راج میں رہنا اپنا اپمان مانتی تھی جس کے بعد مہارانی زیٹیا نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے لی ڈین کو سمرات بنا دیا جس کو سمرات کے اپادھی میں روی جھونگ نام دیا گیا لیکن یہ صرف نام کا ہی سمرات تھا کیونکہ سارے فیصلے لینے کا عدھکار صرف زیٹیا کے پاس ہی تھا اور آلم تو یہ تھا کہ دربار میں بھی روی جھونگ نظر نہیں آتا تھا دربار میں سمرات کی راجگدی پر مہارانی زیٹیا ہی بیٹھتے تھے جس تو مہارانی زیٹیا نے اپنے کئی دشمنوں کا قتلیام کروایا اور اپنے راستے میں آنے والے ہر شخص کو موت کے گھاٹ تک اتار دیا اس کے کروڑتا کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنے ہی پریوار کے بھیتر ہتیاوں کی ایک چین سٹارٹ کی اور اپنے پوتے اور پوتی کو مارنے کا عدیش دیا اس کے شاسنکال کے دوران کئی بے گناہ لوگوں کو مار ڈالا گیا اور کئی لوگوں کو آتم ہتیا کرنے پہ بھی مجبور کر دیا گیا دوستو مہارانی زیٹین کی سکسس کا ایک ہی راز تھا کہ اس نے اپنے پورے سامراج یہ میں جاسوسوں کا ایک سٹرونگ نیٹورک بنا کر رکھا تھا جب بھی کوئی اس کے خلاف بگاوت کی اوچنا بناتا اس سے پہلے ہی بگاوت کی چنگاری مہارانی تک پہنچ جاتی اور مہارانی اس بگاوت کی چنگاری میں آگ بھڑکنے سے پہلے ہی اسے اپنے طریقے سے شانت کرتے تھے اس کا ماننا تھا کہ تختہ پلٹ کرنے والا ہمیشہ اپنا ہی کوئی ہوتا ہے اس لیے اس نے ستہ کے پرموک پدوں پر اپنے لوگوں کو ہٹا کر سب سے کابل شخصوں کو تینات کر دیا جس سے وہاں کے لوگوں کی سوچ مہارانی زیٹین کو لے کر بدلنے لگی جس کے بعد چین میں لوگوں کا جیون ستر سدھرنے لگا ستھر پڑے ارث ویوستہ نے بھی تیزی پکڑ لی اس کے دوارہ کیے گئے کئی بدلاووں کو لوگوں نے پسند کیا کیونکہ ان بدلاووں کا سوچھاو سوینگ لوگوں نے ہی اسے دیا تھا مہارانی زیٹین نے مدھے ایشیا میں سامراجے کا وستار کرنے کے لیے ایک ملیٹری سٹراتجی اپنائی اور چھے سو ستر ایشا پورو میں تیبتی سامراجے سے گرے پششمی چھتروں کو پنہ پرابت کر لیا آپ کو بتا دے مہارانی زیٹین بچپن سے ہی بہت دھرم کو مانتے تھے اس لئے اس نے بہت دھرم کا پرچار پرسار کیا اس نے کئی بہت دھرمک ستھل جیسے کی جائنٹ وائلڈ گوس پگوڑا اور ہنان میں لانگمن گروٹوز جیسے دھرمک ستھلوں کا نرمان بھی کروایا جو آج کے سمیے میں چین کے پاپلر ریلیجیوس پلیسز میں سے ایک ہیں دوستو چھے سو نبی ایسا پورو کے دشک میں مہارانی زیٹین کی ستھا پر پکڑ کم ہونے لگی کیونکہ اس نے چین پر شاسن کرنے میں سمیے کم اور اپنے یوہ پریمیوں کے ساتھ ادھک سمیے بتایا تھا ستھا کی ملکہ اب امر ہونے کی چاہت رکھتے تھے جس کے لئے اس نے اپنے سے چھوٹے کئی پوروشوں کے ساتھ سمباند بنائے اس کا ماننا تھا کہ کم امر کے پوروشوں کے ساتھ سمباند بنانے سے ان کی امر اس کو مل جائے گی جس کے قارن وہ ہمیشہ رنگرلیوں میں ہی لین رہتی تھی جس کا فائدہ اٹھا کر سات سو چار عیسہ پورو میں اس کے اپنے بیٹے اور پورو سمرات لی زے عرف جھونگ جھونگ اور اس کی پتنی ویئی نے ستھا پر قبضہ جمع لیا جس کے بعد مہارانی زیٹین کو سنگھاسن چھوڑنے کے لئے مجبور ہونا پڑا ستھا ہاتھ سے جانے کے بعد مہارانی بیمار پڑ گئی اور ایک سال بعد زیٹین کے مرتی ہو گئی دوستوں وہ زیٹین کے ہاتھ نہ تو ستھا رہی نہیں اس کی امر ہونے کی اچھا پوری ہو پائی اس سے ہمیں ایک ہی سبق سیکھنی چاہیے کہ سمیں سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے اور نہیں ملے گا دوستوں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی ہی اور ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لیں تھنے والے